آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے گھروں میں طلاق دینے کے باوجود بھی رہے ہیں طلاق دے دی پھر بھی رکھ رہے ہیں اور پتہ کیوں رکھ رہے ہیں انہوں نے جب طلاق دے دی مولویوں سے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا مولانا نے کہا طلاق ہو گئی تو مولویوں سے کہہ رہے ہیں اب کچھ ہو سکتا مولانا بولے کچھ نہیں ہو سکتا ہو گئی ہو گئی یہ تیرا رشتہ بلکل ختم سارے مولاناوں سے پوچھ ریا جب کہیں سہی سے سہارا نہ ملا تو آخیر میں آکے بہت سے ایسے بیوی سے کہتے ہیں کہاں مولویوں کے چکر میں پڑھ لی ہو وہ تو غصے میں طلاق دیتی تھی اب خموشی سے یہی رہتے رہو مولویوں کے چکر میں مت مت حرام ہو رہا لوگو جب تک یہ بیوی تیرے گھر میں رہے گی بیوی نہیں رہے گی زنا ہو گا جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام کی ہوگی اور میرے بھائی حکم یہ ہے اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے نئی پٹ رہی ہے بیوی سے تمہاری زندگی میں نئی معاملات بن رہے ہیں تو حکم یہ ہے شریعت میں کہ اسے ڈانٹو کیا کرو اسے پہلے ڈانٹو کیا کرو اگر ڈانٹنے پر بھی نہ مانے تب بھی تلاق کا اپشن نہیں ہے پھر بھی نہیں ہے تلاق کا اپشن اب ذہن حاضر ہے نا سب سے پہلے حکم ہے کہ اسے ڈانٹو اگر وہ تب بھی نہ مانے تو تلاق کا اپشن ابھی نہیں ہے پھر کیا ہے پھر یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو اوپر ہلکی سی سختی کرو ہلکی سی سختی لٹھ لے کے نہیں مارنے لگو سمجھے آپ اس کو اتنا نہ مارو کہ اس کے نشان پڑ جائیں اس کو اتنا نہ مارو کہ اس کے چہرے پہ تو مارنے کا حکم ہی نہیں ہے اور کب مارنے کب ہے سختی کرنے کا حکم تیری کھانے میں نمک زیادہ ہو گئی تب حکم نہیں ہے تیری کھانے میں نمک کم ہو گیا تب حکم نہیں ہے تیری کپڑوں پر پریس نہیں ہوا تب حکم نہیں ہے یہ تب حکم ہے کہ جب تو بیوی کو نماز پڑھنے کے ہے وہ نہ پڑھے تب یہ کارو اب بیوی کو تو جب کہیں گے جب خود میاں پڑھ لے میاں کی تو خود غائب ہے جمعہ جمعہ پڑھتے ہیں تو بیوی یہ نہیں کہے کہ مجھے تو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا تو کیوں نہیں پڑھتا خود اپنا ہے نا جھگڑے کس بات پہ ہو رہے ہیں میں نے فون کیا تھا تو نے اٹھایا کیوں نہیں اب بتائیے ایک بیوی کی پتا کس بات پہ طلاق ہوئی معلوم ہے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو موائل میں کہا کہ یوٹیوب پہ میں یہ چیز دیکھوں گا وہ کرینے میں یہ دیں گے گھر میں پہلے جھڑے ہوتے تھے بچے کہتے تھے ہم یہ والا چینل دیکھیں گے بڑے کہتے تھے ہم یہ چینل دیکھیں گے تو بیوی نے جو اپنی مرضی کا لگایا اور اس نے اپنی مرضی کا میاں اسی بات میں جھگڑا بڑا اور طلاق دے اور ابھی پتا ہے کس بات تو طلاق ہوئی ہے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا بلکہ طلاق نہیں ہوئی ایک دوسرے کی خلاف ریپورٹ بھی کر دی ابھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا تو پتہ نہیں کون جیتا میں تو ان میں انٹریش رکھتا نہیں لیکن شوہر نے پٹا کے پھوڑ دی جیتنے پہ باس بیوی نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ اس نے جو ہے اس کے جیتنے پہ پٹا کے پھوڑے شوہر اندر ہے یہ بات میری نہیں شوہر اندر ہے اب مجھے بتائیں میرے بھائی بتائیے کہاں چلے گا یہ کام کرنے کے لیے رہے بتاؤ مجھے ایک کراچر شادی ہوئی تھی نہیں نہیں اپنے بیوی سے بولا چل نینی تال تہل کے آئیں گے تہل کے آئیں گے نینی تال بیسی کرونا بھاگے پھر رہا اب اس موسم میں نینی تال جاگا تو نوجل پلنجر ویسے اس کے جام ہو جائیں گے اس موسم میں مر جا رہے ہیں بیوی نے کہا نہیں میں مولویوں کی تقریریں سنتی ہوں وہ لڑکی کچھ نیک تھی میں نہیں جاؤں گی وہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں فوٹوٹو کھشتے ہیں اور کہنے لگے دوستوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اس نے منع کر دیا ان باتوں پر آج ترہا تھا ہو رہی ہے مجھے بتاؤ لوگوں گئے کیا حکم ہے کہ تھوڑی سختی کرو کس بات پر اگر دین کا معاملہ ہے تمہارے والدین کی خدمت نہیں کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں والدین کی خدمت نہیں کر رہی ہے کوئی دین کا معاملہ تو سختی کرے پھر بھی نہ مانے تو تیسرا اسٹیپ لے ہو کونسا معلوم ہے تیسرا اسٹیپ تیسرا اسٹیپ ہے بیوی سے بس طرح لگ کر بات سمجھنے کی نہیں سمجھنے تیسرا اسٹیپ ہے اس سے بس طرح لگ کر لو مہینہ بڑھ تک اس سے دور رہو اس لیے کہ بیوی ہر چیز کی جدائی برداشت ہے مگر شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اس لیے کہ باپ کا دھر چھولا کا شوہر کے لیے بھائی کا دعوان چھولا ہے سوہر کے لیے ماں کا آجل چھولا ہے سوہر کے لیے سہلیوں کا پیار چھولا ہے اس سوہر کے لیے والدہ کا گھر چھولا ہے باپ ان کی دیلی چھولی ہے اپنا خامدان چھولا ہے اس سوہر کے لیے یہ سوہر دور ہو جائے بیوی پرداشت نہیں کر سکتی تیسرا اسٹیپ لو بس پاک دور کر لو اتنا کرو گے تو انشاءاللہ بیوی خود با خود مان جائے گا اور پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر حکم ہے کہ اب اگر اس پر صبر کرو اس پر بھی اب یہ ابھی طلاق نہیں ہے اس پر بھی اب حکم کیا گیا اس پر بھی اب بیوی نہیں مان لے یہ سارے سٹیپ لے لیے آپ نے تو اس پر حکم ہے لے دے کہ اس پر صبر کرو کسی کی بیوی ظالمہ ہو کسی کی بیوی نا اہل ہو کسی کی بیوی پت پخت ہو اپنے شوہر کی نافرمان ہو پھر بھی وہ نبھاتا ہے بیوی کو ساپ رکھتا ہے تو جنت کی حور ہے اس پتے کے لیے قوائے کرتی ہے یا اللہ اسے جنت میں ہمیں دے دے اسے بیوی کا پیار نہ ملا اسے بیوی کا سکون نہ ملا جنت کی حورے کہتی ہے مولا تو اسے جنت دینا اور جنت میں خدمت کے لیے ہمیں دینا ہمیں اسے بیوی نے جو پیار نہ دیا اس سے زیادہ پیار ہم اسے جنت میں دے دے یا رب بولو نا سبحان اگر بیوی بھی بیوی کے ظلمر سلکھر لے رہے اس کی وہ بھی بخشش کا ذریعہ بری آتا ہے لیکن آج ہمارا معاشرہ کتنا آزاد ہو گیا ہے کتنا آزاد ہو گیا ہے نا اور میرے بھائی ٹرین میں ایک زنجیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو اس کو کھینچ لو اگر ہر آدمی کھینچنے لگے نا تو مراد آباس سے رامپور تک ٹرین پہنچنے میں ایک ہفتر آئے گی کیونکہ ایک ٹرین میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہیں ہر آدمی کھینچنے لگا ہر آدمی کھینچنے لگا تو چلے گی کم رکے گی زیادہ بات ہے کہ نہیں مگر کوئی نہیں کھینچتا ہے نا کوئی نہیں کھینچتا اس پہ لکھا ایک ڈنڈ ہے ایک ہزار روپے کا اگر آپ نے ایسی کھینچ لیا تو جرمانہ ہے نہیں کھینچتا کوئی یہ ایسے ہی زنجیر ہے طلاق والا جو ہے یہ ہر وقت نہیں کھینچی جاتی یہ ہر وقت نہیں بھولی جاتی اس کے بعد بھی اگر صبر کرو تو اللہ عجر دے مگر یہ زبان تو اتنی گندی ہو گئی یہ زبان تو کہہ کے بتیس زبانوں کے بتیس محافظوں کے اندر چلی گئی اب مولگیوں کے چوکٹوں کے بیچارہ چکر لگا رہا حضرات کوئی ہے گنجائش اب کہاں سے آئی گنجائش یہ اندر تو قتل کر کے چلی گئی اب گنجائش کہیں سے نہیں ہے اور میرے بھائی زندگی دباہ ہو دیا تباہ طلاق نہ دو پھر بھی اگر یہ سارے اسٹیپ لے لیے اور صبر بھی نہیں ہو رہا بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں میں تقریر کے شروع میں دیکھئے تقریر ہے تو مجھے اتنی آدھیں میں چھکے چوکے لگا کے آپ کو گدگد کر کے چلا جاؤں آپ نعرے لگا ہو گئے نوٹوں کی برسات کر دو ایسا نہیں ہے مگر مجھے نوٹوں کی طرف نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر سن کے جائے تو کوئی یہ کہتا ہوا جائے یار رات مولوی گلفان کی تقریر سنیے کچھ لے کے آئے ہے یار پچاس جلسے سن لیے پھر بھی بیوی کو طلاق دے دیا کیا مقصد ہوا جلسے سننے کا میرے بھائی